اسلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو بجیز پیرٹس کی کروس بریڈنگ پر کافی سپیشل ہے اور میں ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہاف سائیڈر بجیز ہوتے ہیں کو کیسے پروڈیوز کرتے ہیں اور ان کی ہسٹری کیا ہے اس کے علاوہ ہم ٹوٹل پانچ پیرنگ کو شیئر کریں گے جس سے آپ اچھی کوالٹی کے بجیز پیرٹس حاصل کر سکتے ہیں اور ان میں آپ تقریبا سمپل بجیز کو یوز کریں گے تو ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہونے والی ہے اس لئے اس کو پورا ضرور دیکھئے گا تو سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو تو اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہاف سائیڈر بجیز کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ انفرمیشن شیئر کروں گا لیکن آپ نے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ میں جو بھی ویڈیو بناتا ہوں اس کے پیچھے میری کافی ریسرچ ہوتی ہے تو میں آج آپ کے لئے اسی پانچ پیرنگ لے کر آیا ہوں جن کو اگر اپنے پاس آپ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کی مرضی کے بچے نکلیں گے یعنی آپ رینبو کے بچے نکلوا سکتے ہیں اس علاوہ ریڈ ایس کے بچے اور ہاف سائیڈر کے بچے تو آپ کے پاس نکلیں گے ہی تو آج کی ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ سپینگل رینبو بجیز کیسے پروڈیوز کریں گے یہ آپ کے سامنے سپینگل رینبو کے بچے ہیں آپ ان کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ آپ بھی اس طرح کے بچے اپنے پاس پروڈیوز کر سکتے ہیں ان کی مارکٹ ویلیو کافی اچھی ہے اور جس کے پاس یہ ہوتا ہے وہ اس کو بلکل سیل نہیں کرتا تو اس کو بنانے کے لیے جو آپ کا طریقہ اکار ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو سپینگل رینبو بجیز کو پروڈیوز کرنے کے لیے میل اور فیمل کا بلو کلر میں ہونا ضروری ہے اس کے بعد دوسری شرط کہ میل یا فیمل میں سے ایک کے فیس کا کلر یلو لازمی ہو کیونکہ اگر آپ کے پاس یلو کلر کے فیس والے میل یا فیمل ہوں گے تو آپ کے پاس سپینگل کے بچے نکل سکتے ہیں اس کے لیے میل اور فیمل دونوں سنگل فیکٹر میں ہونے چاہیے آپ کے سامنے ایک طرف سنگل فیکٹر شو ہو رہا ہے اور ایک طرف ڈبل فیکٹر تو آپ نے سنگل فیکٹر لینا ہے تو آپ کے پاس سپینگل رینبو بجیز کے بچے نکلیں گے اور میل اوپ لائن میں ہونا چاہیے یعنی کہ جس طرح کا میل آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ نے اس طرح کا میل لینا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یلو فیس کی بلو سیریز کی سپینگل فیمل لگانی ہے تو انشاءاللہ کافی چانسز ہیں کہ آپ کے پاس رینبو کے بچے نکلیں تو یہ بالکل مہنگی پیرنگ نہیں ہے آپ نے سمپلی مارکیٹ سے اس طرح کا پیر تلاش کرنا ہے اس کو اپنے پاس لگا کے آپ نے بریڈنگ لینی ہے تو آپ کے پاس سپینگل رینبو کے بچے نکل آئیں گے اور ان کی مارکیٹ ویلیو کافی اچھی ہے یعنی کہ آپ پانچ چھ سو والے پیر سے ہزاروں روپے کے رینبو کے بچے نکلوا سکتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ آپ کیس طرح سے ریڈیس بجیس پیرٹس اپنے پاس پروڈیوس کر سکتے ہیں تو یہ جو بات میں آپ کو آگے بتاؤں گو یا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا تو اس لئے آپ نے اس کو غور سے سننا ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ریڈیس کا میل لے لینا ہے اس کے ساتھ آپ نے گرین کلر کی فیمیل لگانی ہے یعنی کہ گرین کلر کی جو عام کومن بجری کی فیمیل ہوتی ہے آپ نے یہ لگا لینی ہے تو اس کے ریزارڈ میں آپ کے پاس جو فیمیل نکلیں گی وہ ہنڈر پرسنٹ ریڈائز ہوں گی اور جو میل نکلیں گے وہ ریڈیس کے سپلٹ ہوں گے یعنی آپ نے ریڈیس کا میل لگانا ہے اس کے ساتھ بجری کی فیمیل لگانی ہے تو جسے مادیا نکلیں گے وہ ریڈ ائیس کی ہوں گی اور جو نر نکلیں گے وہ ریڈ ائی کے سپلٹ ہوں گے اور یہ جو آپ کے پاس ریڈ ائیس کے سپلٹ نر نکلیں گے ان کو آپ کسی بھی کامون فیمل کے ساتھ لگا دیں گے تو آپ کے پاس ایک یا دو بچے ریڈ ائیس کے ہمیشہ نکلیں گے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میل اور فیمل بلیک کائی ہوتے ہیں لیکن بچے ریڈ ائی نکلتے ہیں تو اس کی پیچھے یہی راز ہوتا ہے کہ میل ریڈ اے کا سپلٹ ہوتا ہے اور ریڈ اے میں کبھی بھی فیمل سپلٹ نہیں ہوتی صرف صرف میل سپلٹ ہوتا ہے تو سٹارٹ میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے گرین فیمل لگانی ہے لیکن اگر آپ کو گرین فیمل نہیں مل رہی تو آپ کوئی بھی فیمل لگا سکتے ہیں گرین فیمل کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برڈز کی بلینن کافی سٹرونگ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک وائلڈ برڈ ہے اور ہمارے پاس اچھی اور زیادہ بچے نکلتے ہیں اور اس طرح سے کروس بریڈنگ کرنے سے آپ کے پاس انشاءاللہ 100% ریڈ اے نکلیں گے ان کی کوالٹی کافی اچھی ہوگی تو یہ تھا ایک بہت ہی آسان سا طریقہ اپنے پاس ریڈ اے بچے کو پرڈیوز کرنے کا لیکن جو ہماری اگلی پیرنگ ہے وہ ہے ریڈ اے اور فیلو کے درمیان کیونکہ دونوں ریڈ اے بیٹز ہوتے ہیں اگر ہم ان دونوں کا پاس پیار لگا لیں تو ہمیں کس قسم کا ریزرن ملے گا تو اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چنل پر پہلی بار آئے ہیں چنل کو سبسکرائب لازمی کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل کیوپٹ سلیک کر لیں کیونکہ کافی سارے سبسکرائبرز نے گھنٹی کا بٹن نہیں دبایا ہوا تو آپ کے پاس میری ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں آتا تو آپ بیل نوٹفکیشن کو لازمی سلیک کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں تو پہلے بات کرتے ہیں اگر ہمارے پاس فیلو کا میل ہو اور ہم ریڈیس کی فیمل کا اس کو لگائے تو ہمیں کس قسم کے بچے ملیں گے تو اس کنڈیشن میں آپ کے پاس ایک بھی بچے ریڈیس کا نہیں آئے گا لیکن سب کے سب بچے فیلو کے سپلیٹ ہوں گے اور جو میل ہوں گے وہ ریڈیس کے بھی سپلیٹ ہوں گے ان کو آپ آگے یوز کر کے فیلو کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور ریڈیس کے بچے بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے جو آپ کو بچے ملیں گے ان کی بلیلن کافی سٹرونگ ہوگی کیونکہ اگر ہم فیلو کو دیکھیں یا ریڈیس کو دیکھیں دونوں ایک ویک بلیلن کے برڈز ہیں لیکن اس طرح سپلیٹ پیدا کر کے ان سے آگے بچے نکلوانے سے آپ کے پاس جو برڈز نکلیں گے وہ کافی اچھی بلیلن کے ہوں گے اور ان سپلیٹ کو آگے آپ ریڈیس کے ساتھ لگا سکتے ہیں کومن بچے ساتھ لگا سکتے ہیں تو آپ کو آپ کی مرضی کے بچے مل جائیں گے اور فیلو کی کراس بلیلنگ پر ایک مکمل ویڈیو آئے گی کہ اگر ہمارے پاس ریڈیس کا میل ہو اور فیلو کی فیمیل ہو تو پھر کون سے بچے نکلیں گے اور کس سپلیٹ بچے کو کس فیمیل ساتھ لگانے سے ہمارے پاس اچھی کالٹی کے بچے نکل سکتے ہیں تو فیلو پر کافی جلدی ویڈیو آئے گی آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے تو آپ کو سب سے بیسٹ انفارمیشن ملے گی تو اس پوائنٹ کے بعد ہم بات کریں گے ہاف سر بجز کے بارے میں لیکن آپ پہلے یہ جان لیں کہ آپ کس طرح سے لیس ونگ بجز پرڈیوس کر سکتے ہیں تصویر میں آپ لیس ونگ بجز کو دیکھ سکتے ہیں یہ کافی اچھی اور خوبصورت میوٹیشن ہے بجز کی تو اگر آپ اس کو پرڈیوس کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اینو کا میل لگانا ہے یعنی کہ جو اینو ریڈیس کا میل ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ نے اس طرح کی فیمیل لگا لینی ہے تو آپ کے پاس جو بھی بچے نکلیں گے وہ لیس ونگ کے سپلٹ ہوں گے اور ان سپلٹ بچوں کو جب آپ آپ اس میں پیار لگائیں گے تو آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ لیس ونگ کے بچے نکلیں گے لیکن آپ نے ایک ہی پیار کے بچوں کو آپ اس میں پیار نہیں لگانا آپ اس طرح کے دو پیار لگا لیں اور ان کی بچوں کو جب آپس میں لگا لیں گے تو ہر کلچ میں آپ کے پاس ہنڈر پرسنٹ لیس منگ کی بچے نکلیں گے تو یہ بھی کومن بجیز میں کافی اچھی میوٹیشن اپنے پاس آپ اس کو پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کو اچھے ریڈ میں سیل کر سکتے ہیں تو ابھی فائنلی بات کر لیتے ہیں ہاف سیڈر بجیز پیرٹس کے بارے میں تو یہ آپ کے سامنے ایک ہاف سیڈر کا پیس ہے تو ہاف سیڈرم اس کو کہتے ہیں جس کا ایک سائٹ اور کلر کی ہو اور دوسری سائٹ اور کلر کی ہو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بلو اور گرین کا مکسیر ہے تو یہ کافی ریئر بجی ہے یعنی کہ یہ بہت ہی مشکل سے نکلتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزار میں سے ایک نکلنے والی بات ہے اور یہاں پر آپ کو میں ایک بات کلیر کر دوں کہ ابھی تک ایسے کوئی پیرنگ نہیں بنی جس سے اس کو نکالا جائے لیکن کاف سارے اور طریقے ہیں جیسے کہ برڈز کے ڈین اے یا جینز کو چینز کر کے اس طرح کی موٹیشن پیدا کی جا سکتی ہے اور یہ زیادہ تر جہاں بھی نکلیں ہیں یہ کلونی میں نکلیں ہیں کیونکہ برڈز اپنی مزی کی پیرنگ کر لیتا ہے اور کاف سارے ایسی پیرنگ ہو جاتی ہیں جس کے ریزال میں اس طرح کی بجی سے نکل آتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب دو برڈز کا جینز آپس میں مل جائے یعنی کہ کلرنگ جینز تو پھر اس طرح کی موٹیشن بن جاتی ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بچے کانڈم ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر میل کے بھی اتنے ہی جینز آتے ہیں جتنے کے فیمل میں آتے ہیں تو ان کی بھی اگزیمپل بالکل ہی ویسی ہے لیکن یہ کانڈم نہیں ہوتے صرف وہ صرف دو برڈز کا کلرنگ میں آ جاتا ہے یہ آگے بچے بھی نکالتے ہیں ان کی جنریشن آگے چلتی ہے تو اس میں صرف صرف ڈومینٹ کلر چینج ہوتا ہے جو کہ بیٹس کی جیند اور ڈین اے پر ڈپینڈ کرتا ہے تو بظاہر دیکھ کر کوئی بھی کلیر نہیں بتا سکتا کہ ان دونوں کو لگانے سے آپ کے پاس ساپ سیڈر نکل آئے گا لیکن اگر آپ ورکنگ کرتے رہیں گے دو کلر کے بچیز کی آپس میں تو ایک نہ ایک دن آپ کے پاس یہ موٹیشن نکل سکتی ہے اور اس کی مارکیٹ ویلیو کافی زیادہ ہے تو اگر کسی نے اس طرح کا بجیز پیلٹس مارکیٹ میں دیکھا ہو یا اس کے پاس ہو تو وہ کمنٹ بوکس میں لازمی بتائے تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر دوبارہ ورکنگ کریں گے اور آلہ سے آلہ کوالٹی کے بجیز پروڈیوز کریں گے کیونکہ ایک پیس کسی کو مل جائے تو پھر وہ اس کی کراس بلیٹنگ کروا کے اس کو کنگ سائز میں بھی لے کے جا سکتا ہے اور باقی میوٹیشن نہیں بن سکتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو ملت گیا تو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند تو آپ لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دعا ملنا ادمیات رکھیے گا اللہ حافظ فیمان اللہ